بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کو دعا کی قبولیت کا ایک بہترین عمل بتانے جا رہے ہیں ایسے حضرات جو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نیچے بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ رزیز ہر جائز کام کے لیے آپ اللہ تعالی سے جب دعا کریں گے تو اللہ تعالی اس کو ضرور قبول فرمائیں گے انسان کو اس معاشرہ میں اس دنیاوی زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ جن کا حل صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات کے پاس ہوتا ہے اور انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ وسائل ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور پھر اسے ایک ایسی ہستی ایک ایسی ذات کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ متلاشی ہوتا ہے کہ کوئی بھی آئے اور میری یہ مشکل حل کرے تو اس کے لیے سب سے عالی سب سے بہترین ہستی سب سے بہترین ذات وہ اللہ تعالی کی ذات ہے جو کہ ہر مسلمان کے کام آتی ہے اور اللہ تعالی ہی ہر مسلمان کی مشکلات جو ہے وہ ختم کرنے میں اس کی مدد فرماتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز آپ جو بھی دعا کریں گے وہ ضرور قبول ہوگی آپ اس کو اپنا یقین بنا لیں تو یہ بزرگوں کا بتایا ہوا ایک بہترین عمل جو ہے وہ آپ کے ساتھ آج ہم شیئر کر رہی ہیں اس کو تھوڑا سا عمل سمجھ کے بلکل رائے گا نہ اس کو جانے دیجئے گا یہ نہ سمجھے گا کہ تھوڑے سے الفاظ ہیں لیکن یہ الفاظ بے شک تھوڑے ہیں لیکن یہ ان میں بہت بڑی تاثیر ہے بہت بڑی طاقت ہے ان میں اور جیسے ہم کہتے ہیں ویسے اگر آپ اس عمل کو کریں گے ان الفاظ کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہر جائز کام کے لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور ہمیشہ کی طرح وہی آپ سے گزارش کہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی انتہائی ضروری ہے جو بھی آپ وظیفہ کریں جو بھی عمل کریں اس کے لیے پانچ وقت کی نماز کی پابندی ضروری ہے ویسے بھی وظیفہ کریں نہ کریں لیکن بحثیت مسلمان ہم پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے اس پر ضرور عمل کریں اور ساتھ ہی اپنے معاملات کو درست کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں تو ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے ہر نماز کے بعد جب بھی آپ دعا مانگے یا ویسے آپ دعا مانگے تو آپ نے بے شک آپ نماز کے بعد آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ بعد میں بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے پہلے دروش شریف پڑھنا ہے ایک مرتبہ اور پھر آپ نے یہ الفاظ آپ نے سات مرتبہ پڑھنے ہیں یا صبح یا قدوس یا غفور یا ودود یہ الفاظ آپ نے سات مرتبہ پڑھنے ہیں اور پھر ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے اور یہ کہنا یا اللہ ان الفاظ کی برکت سے ان الفاظ کی برکت سے ان الفاظ کے صدقے یا اللہ مہربانی فرما اور میرا یہ جو کام ہے اس میں میری مدد فرما اور میری مشکل اور میری پریشانی حل فرما تو انشاءاللہ ہونعزیز آپ مایوس نہیں ہوں گے گیارہ دن کے اندر اندر آپ کی وہ ہر جائز دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ ہونعزیز جب آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ مجھے دعائیں دیں گے امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک بھی کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فیدہ اٹھائیں اجازت چاہتے ہیں ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ